پرگیام میں آپ کو بہت سے خوش آمدیت کہتے ہیں کل پاکستان میں پاکستان کے ایک بڑے صبح پنجاب میں بڑی تبدیل یہ آئی کل جس انداز سے رات گئے تک یہ جو معاملات دیکھنے میں آئے اور خاص طور پر جس انداز سے حل ورداری کی تقریب ہوئی یہ بھی مناظر شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے دیکھیں نہ گئے ہوں گے لیکن اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا یہ آئینی بہران حل ہو گیا تو سیاسی بہران تو جنرل نہیں لے لے گا کیا پنجاب میں گورنر راج کی جس انداز سے باتیں سنائی دے رہی ہیں کیا وہ بہت جلد لاغوں ہونے جا رہے ہیں اس کی حوال سے گفتو کرنے کے لامات سے جوائن کریں سینر صاحبی تجزیہ کار جناب میر اسلام ورنس صاحب سے جانتے ہیں کہ آکر یہ معاملات کس نحج پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میر صاحب اسلام علیکم میر صاحب آپ نے تمام تر صورتحال دیکھی کہا جائے تو پاکستان کی سیاست ڈرامے سے کم نہیں ہوگی ہر طرح کو تار چڑھاؤ نشیب و فراز نظر آتے ہیں کل جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان کی پولٹیکس کا کھڑی ہے سب سے پہلے ناظرین کو اسلام علیکم یہ جو کل کا فیصلہ ہے یہ تو سپریم کورٹ آلات لیا ہے سب پاپند ہے اس کے ہم تو پاکستانی قوم آج کل اس مائنٹ سیٹ پر چل رہے ہیں نا جب ہمارے فیور میں فیصلہ آئے تو ہم خوش ہے اگر ہمارے گست آئے تو ہم ناراض ہیں عدلیہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے متعددک ہوتے ہیں باقی جہاں تک یہ کل والے فیصلے کی بات ہے آئین کا آٹیکل 163 اے میں نے بھی پڑھا ہے اس میں واضح طور لکھا ہے کہ یہ جو جس کے پاس اختیار ہوگا وہ پالیوانی پارٹی ہوگی اس کو سربراہ میں اس کا ذکر نہیں ہے جہاں تک میرے معلومات ہیں باقی جب ٹی وی پر ہمارے وقلہ برادری آتے ہیں جو جس کے سائٹ پہ ہوتا ہے وہ اپنے دلاز سے جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے اصل بوران جو ہے نا وہ عوام کے ذہن میں ہمارے وقلہ برادری نے ڈالایا اور وہ لوگوں کو مزگائٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کو صحیح بتائیں اور صحیح ترجمانی کریں وقلہ مالی قابل اطرام ہے ہم پتنے میں زیادہ آئین کے بارے میں نہیں سمجھتے ہیں جو پڑھتے ہیں اسی کی تشریح کرتے ہیں وقلہ برادری کو چاہیے وہ پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر جو ہے نا عوام کی صحیح ترجمانی کریں اور لوگوں کو بتائیں اصل حقیقت کیا ہے صرف پارٹی پالیسی کے بارے میں پارٹی مفادات کے بارے میں عوام کو گمرانی کرتے ہیں لیکن امیر صاحب اگر آپ نے دیکھا ہوں کہ پاکستان میں جو کل پرسوں سے تین رو سے جو آئینی بہران جنم لیا اس کے بعد میجر جو آوازیں آ رہی تھی جو کانونی آئینی ماہرین تھے انہوں نے یہ بات بڑے کلیرلی کہی تھی کہ جو پاکستان کی جو کانسٹیوشن میں جو الفاظ استعمال کیا گیا وہ پارلیمانی پارٹی کا کیا گیا ہے نہ کہ پارٹی کے صدر کا کیا گیا ہے تو وہ تو معاملہ بڑا کلیر تھا جس کے بارے میں خود پہلے ہی دن چیف جسٹس پاکستان نے کلیرلی سوال بھی پوچھا تھا کہ ہمارے فیصلے میں ایسے کون سے نکات ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا تو وہ نکات وہ جو پیراگراف جس کا حوالہ دیا جارتا ہے وہ آخری لمحے تک پیش نہ کیا جا سکے نہ خود دیپٹی سپیکر پیش ہوئے نہ ان کے وکلا کی جانب سے یہ معاملہ کلیر کیا جا سکا جب ہمارے سترہ پارٹی کی اکبرین نے پریس کانفرنس کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم بوران پیدا کریں اور ایسے آلات پیدا کریں کہ سپریم کورٹ شاید بلک میل ہو جائے لیکن آلات دانیت عدلیہ نے جو ہے نا اپنے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے وہ میرے اور آپ کے جو ہے نا پریشر میں تو آکے نہیں دیں گے میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں آلات عدلیہ کو کہ انہوں نے کسی کے پریشر میں آئے بغیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا اب سیاسی لوگوں کو سیاسی مقابلہ کرنا چاہیے الزامات سے کوئی نہ مسئلہ حل ہوئے نہ ہوگا تو میرے صاحب یہ جو ابھی جو موجودہ آئینی بوران نظر آ رہا ہے کہ اتحادی حکومت کی اتحادی جماعتیں یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہیں کہ اگر موجودہ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تحفظات ہیں وہ اس کا بوئی کاؤٹ کریں تو یہ کام آدمی کو کیا ساتھ سر جائے گا جیسا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس دسمبر جب آپ نے مجھے لائیو لیا تھا میں نے کہا تھا کہ آدم اعتماد آ رہا ہے اور شعبہ شریف صاحب حکومت میں جا رہے ہیں وجیر اعظم بنیں گے اور پھر میں نے پندرہ مارچ کو بھی آپ سے کہا تھا اگر مسلم لیگ نون نے حکومت لی میرے نالج میں یہ تھا جو خبریں آ رہی تھیں کہ پیپل پارٹی صرف وہ عدے لے گی جس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور مسلم لیگ جو پارٹی ہے پاکستان کے سب سے پاپولر پارٹی تھی کامیاب پارٹی تھی نواز شریف صاحب پاکستان کے پاپولر لیڈر تھے لیکن شعبہ شریف صاحب نے حکومت لے کر مسلم لیگ کے اپنے پیر پہ کھیل ٹوکی اس کا عوام میں تاثر غلط کر دیا آپ دیکھیں یہ زمنی الیکشن میں جو بیانیاں تائم ران خان کا کامیاب ہوا مسلم لیگ کا بیانیاں بل کو ڈروپ ہو گیا اور ابھی بھی دو تین سیٹے جو مسلم لیگ جیتی ہے وہ دو سے ڈائی ہزار کے لیڈ ہیں اور تحریک انصاف جو جیتی ہے حالانکہ وہی علکہ ہوتے تھے جہاں پہ مسلم لیگ نون واضح سریعت کے ساتھ کامیاب ہوا کرتی رہی ہے جہاں لاؤر سے تو کسی اور کا جیتنا تو کسی اجمبے سے کم نہیں ہے نواز شریف آج بھی اگر کوئی مانے نہ مانے کل وہ نواز شریف پھیر آئے ہیں وہ پاکستان کے جو ہے بہت کامیاب لیڈر ہیں لوگ ان کو اس کی کارکردگی کو اس کو مانتے ہیں لیکن موجودہ حکومت میں یہ جو چوچو کا مربع بنایا ہے یہ جو اٹھارہ پارٹیوں کو ایک اگجا کی ہے پھر عوام کے جو سامنے بیانیاں ہیں شاید میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ سے عمران خان صاحب اپنے بیانیاں کو زیادہ کامیاب طرح سے پیش کر چکی ہیں میرے صاحب اب یہ بتانا ہے کہ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں کارکردگی یہ ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے دو سو پہنٹیس کا پہنچ گیا اور تیل جو ہے وہ چھ سو روپے لیٹر پہنچ گیا اور پاکستان میں جو بہنگائی کا ہے جو پوران آیا ہے آپ کو دیکھیں پرسن بہنگائی میں کتی ہے یہ بڑے اہم عاملات ہیں لیکن میرے صاحب ذراہ اس کے اوپر واضح کرنا ہے کہ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسے موجودہ حکومت کے بعد شاید اگر کوئی ایک آپشن نظر آتا ہے اسیملیاں تحلیل نہ کرنے کے علاوہ تو وہ گورنر راج ہے کیا گورنر راج پنجاب میں ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہ لوگ گورنر راج لگائیں گے یہ تو دو ہزار بائیس ہے یہ تو انیس سو اسی نہیں ہے چار دن کے اندر کوٹ واپس ہے اپنے کامات سے رامت درامت کر کے وہ گورنر راج کو ختم کر دیں گے کیا ایسے آفتہ دی جو گورنر راج لگ جائے گا حکومت میری دوٹھی کرنا ہے میری نہیں تو میں گورنر راج لگاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ جدید دور ہے دنیا کی نظریں ہم لوگوں پر ہیں آپ کو ہوتا ہے ایک ہفتے سے پوری دنیا کی میڈیا پاکستان پر نظر رکھے ہوئے عدالت کے فیصلے پر کی عدالت عوامی دباؤں کے تحت فیصلہ کرتی ہے قانون اور آئین کے مطابق لیکن رات کو جب قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا تو ساری دنیا کی میڈیا پاکستان کے آئین کی عزت کرنے لگی تو میری صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ آپشنز کیا رہے گئے پاکستان میں موجودہ سیاست دانوں کے باست اپشنز کیا ہیں میاں محمد نواز شیف اس وقت لنڈن میں مقیم ہے وہ پاکستان آ نہیں رہے وہ مسلمی نون کی قیادت کر نہیں رہے موجودہ قیادت سے وہ کافیت تک ناراض ہیں اس طرح کی بطلعات آ رہی ہیں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک بہران ہے اس وقت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سن میں پیپلز پارٹی کی حکومت بلوستان ہے بلوستان کے رہنماؤں کی حکومت نون لیگ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسلام آباد کی کچھ محدود حدود تک بلوستان میں بھی تحریک انصاف کی کوالیشن حکومت ہے بلکہ وہ بھی گئی جوزارش یہ ہے پہلے تو دیکھیں جی پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس تھا پچیس تاریخ کو جب اتجاعت کی کال دی عمران خان نے تو پنجاب نے اس کو فل ایکشن لے کر جو ہے نا پریس کرنے کی کوشش کی ابھی تو اگر پنجاب تحریک انصاف کے پاس اسلام آباد جانے میں کوئی عرض نہیں ہے واضح کے پی پی کی لوگ آئیں گے یہاں سے سندھ کی لوگ آئیں گے بلوستان کی آئیں گے جو پریشر اسلام آباد پڑے گا اس کو شاید یہ سترہ پارٹیاں برداشت نہ کر سکے اور ان کی اکثریت بھی دو بندوں کی ہے وہ دو بندے واپس وہ پارٹیاں نے صوبے میں آنا ہے صوبے میں اگر وہ غلط چیز کا ساتھ دیں گے ان کے اپنی پوزیشن بہت خمزور ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں جنگے والے وزارتوں سے کیا ہوتا ہے بلوستان کی بی این پی بلوستان نشل پارٹی کے دو عزیر ہیں آپ جہاں تک لوگوں سے ہمیں پتا چلا ہے اس تین مہینوں میں کسی ایک بندے کا بھی کام نہیں ہوا ہے یہاں سے تو بی این پی کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے تو میر صاحب اس باعت میں خلاصہ تو کریں کوئی خبری دے دیں کہ کیا موجودہ حکومت کے اس مشکل بہران میں کون ٹھوکننے جا رہا ہے کیا بلوستان کے سیاسی جماعتیں ہوں گی یا کراچی سے متحدہ قومی مومنٹ کی طرح سے پہل کی جائے گی بھائی ایسا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ نے بھی اپنے مشکل کو دعو پہ لگا دیا ہے بلوستان نشل پارٹی نے بھی دعو پہ لگا دیا ہے اگر اتجاج کے کال ہوئی الیکشن کے لیے اگر انہوں نے تیریک انصاف نے پریشت ڈالا چاروں صوبوں سے لوگ آئے اتجاج ہوا تو میں کہتا ہوں شاید ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پندرہ اگرس کے بعد یہ کاروائی شروع ہو جائے گی آگر یہ اتجاج شروع ہو گیا اگر اتجاج تاکتوار رہا ہے تو شاید بیچ میں ادارے بھی آ جائے چونکہ ملک کو دیکھنا ہے سیاسی باتیوں کو تو کسی میں نہیں دیکھنا ہے پاکستان میں ادارے بھی تو سب چیزوں پر مونٹرنگ کر رہے ہیں وہ نیوٹرل ہے یہ کلیدہ بات ہے لیکن ملک کے تو محافظ تو ہے ملک کا بھلا تو سب نے چاہنا ہے اور عوام بھی آپ دیکھیں نا دو کروڑ والے ایک سیڈ ہے اٹھارہ کروڑ یا بیس کروڑ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی تو ملک کا مفاد چاہتے ہیں اور اب سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں یہ جو مہنگائی کا بران آ رہا ہے یہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے سب یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جو ہے نا آدھے احساس گروی کر چکے ہیں یہ موجودہ جو ڈائی ارب ڈالر چاہیے سننے میں ہے کہ یہ بات ہے اور ایسے وقت میں جب پاکستان کی سٹاک مارکٹس بہت حد تک نیچے آ چکے ہیں جن کے شیرز کی پیسز کم ہو چکے ہیں ایسے وقت میں اگر اس طرح کے پیسلے کیا جاتے تھے کی طور پر اس سے مزید بہرانی کیفیت پیدا ہوگی میرے صاحب آپ کے موقف کا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کی طور پر جو اس وقت جو صورتحال واضح ہو رہی ہے وہ یقین ہی ہے کہ آنے والے دن میں جو پاکستان میں جو سیاسی بہران ہیں وہ اپنے اوروچ پر دیکھا جائے گا پاکستان میں موجودہ سیاست میں سیاستدانوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ بہرانوں کو کسی طور پر خود مینج کرتے خود ہنڈل کرتے اور اس بہرانی کیفیت سے ملک کو نکالنے کے لئے کچھ کام کرتے ہیں نظر آتے آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملات تہہ نہیں پاتے اگر یہ افامو تفہیم سے معاملات حل نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہوگا پاکستان کی معیشت جو کولیڈی تیزی سے سکڑتی جاری ہے اور آج کے اگر ایک بڑی خبر دے دوں تو ڈالر کی جو قیمت ہے جو قدر وہ دو سو چالیس روپے تک تجاوز کر چکی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھا نہ گیا تھا آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے اگر کوئی بات کہتا تو شاید لوگوں کو مزاک لگتی کیونکہ دولر کی آج سے چار پانچ ماہ پہلے جو قیمتیں تھیں وہ ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے کے درمیان تھیں اور وہاں بھی اس بات کی امید کی جاری تھی کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ دولر کی قیمتیں کم ہو سکیں اور پاکستان جیسے جیسے اس وقت اگر اشیاء سے معایدہ ہو جاتا معاملات کچھ اور ہوتے تو شاید یہ ڈالر کی قیمتیں دو سو روپے کو پارنا کرتی ہیں اور آج عالم یہ ہے کہ دو سو چالیس روپے کی قیمتوں کو ڈالر نے تجاوز کر دیا تو یہ صورتحال ہے اور اگر اس کے اوپر قابل پانا ہے تو ایک مستقم اور ایک مستقل لاعمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا پرگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے کچھ مزید گفتو کریں گے بریک لیتنے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں